بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت پہ حاضر ناظرین کل بہت ہی اچھا دن تھا پاکستان کے لیے پاکستان نے شنگھائی تعاون کانفرنس کی مذبانی کے فرائز انجام دیئے اس کے بعد چیئر جو تھی وہ رشیہ کے پاس چلی گئی اور ہم نے دیکھا وہاں پہ میں چونکہ وہاں کبرج کر رہا تھا تو میں نے انوائرمنٹ جو وہاں پہ دیکھا وہ بڑا فرنڈلی تھا اور سب سے بڑھ کے جو بات تھی میڈیا کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے جو سوفٹ ایمیج گیا ہے پاکستان کا جس طرح سے میں نے وہاں پہ کبرج ہوتے دیکھی ہے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں ہماری انفرمیشن منیسٹری نے میڈیا سیل جو وہاں پہ قائم کیا تھا میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی وہاں منظر دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان نے ہر شخص کو خود ویلکم کیا زہرانے پہ بھی اور اس سے پہلے جو رات اشائیہ تھا اس پہ بھی اور جب یہ کانفرنس آغاز اس کا ہوا تو میہ صاحب نے جو سپیچ کی وہ بھی بڑی اہم تھی اور اس سپیچ میں جو بائی لیٹرل معاملات ہیں جو خطے کے معاملات ہیں اور جو پاکستان صرف کیونکہ یہاں باہمی جو پرابلمز تھے وہ شیئر کرنے کا یہاں پہ پلیٹ فارم نہیں تھا ہم نے یہ بھی دیکھا منظر میں کہ کرغستان ہو یا ازبکستان ہو یا رشیہ ہو یا دیگر ممالک جو ہیں اس میں انڈیا کو بھی میں شامل کرتا ہوں وہ سرد موری کا جو معاملہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس کو جو ہے پسے پشت رکھ کے سب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں شرکت کی اور اس میں اپنے ممالک کے پرابلمز شیئر کرنے کی بجائے انہوں نے ہم آنگی پہ زور دیا اور اس پلیٹ فارم کو تمام ممالک نے مل کے ویل فیر کے لیے استعمال کرنے کا جو ایک اندیہ دیا ہے وہ ایک بڑا پوزیٹیو ہے اور اس پہ آج میں بات کروں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے کسی طرف کے مطاب نہیں ہیں سینئر صحافی ہیں اور دنیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں الیکٹرونک میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک استاد کا مقام رکھتے ہیں صحافت میں جناب میاں صحفر احمان السلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب ایک تو میں پروگرام میں خوش حامدیت کہتا ہوں دوسرا دوسرا یہ کہ جو کل ہم نے پاکستان نے یعنی میں ہم لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں اس میں میں اور آپ بھی ہیں ایزے پاکستانی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے اتنا بڑا ایونٹ جو ہے بڑے پورا مند طریقے سے جو ہے اس کو ہوسٹ کیا آپ نے دو دین الفاظ کہیں ہم مہنگی اور ساتھ آپ نے یہ کہا کہ پورا مند انداز میں انعقاد جو ہے یہ خاص طور پر یہ دونوں چیزیں ہی بہت جارہ حفظہ ہیں کیونکہ پاکستان میں ایسے اناثر موجود ہیں جنہوں نے کچھ بیرونی اناثر کے ساتھ مل کر ہمیں غیر ادم استقام سے توچار کیا اور ہمیں ہر جگہ پہ جہاں بھی کوئی ہمارا پاکستان کا کمائی امیج خراب کرنے کا موقع ملا وہ انہوں نے کیا اپنی ذاتی انعاد میں وہ یہاں پہ مجھے دکھائی دیرہا ہے کہ اس سوچ کی اس منسی سوچ کی مکمل شکست ہوئی ہے اور یہ شکست کے لیے میں خوش اس لیے ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اس کی ترقی اور استقام پر خواہا ہے اس کو یہ ایک بہت اچھی ایک اپنیوڈی دکھائی دیری ہے یہ جو ایسیو سمیٹ کی شکل میں ہم نے اگلے روز دیکھی ایک دو دنوں میں خوشتہ اور جس میں سربراہن مملکت ایک ایسے خطے کے جو اب دنیا میں ابردہ ہوا ہے یعنی ترقی تیزی سے ترقی کی طرف گامزن خطہ ہے تو اہم جہاں پہ ایک جو چیز سمجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کئی مواقع اور پیدا کرے گا کہ جو مغرب کا ایک عرصے سے اثر رسوخ رہا ہے دنیا پر بلکہ میں تو اثر رسوخ ہے بہنی چودراہت کہتا ہوں اور اس کی ڈکٹیشن چلی ہے اس ڈکٹیشن کا یہ توڑ چلے فوری نہ کہیں انگریجی میں کاؤنٹر پوائز نے اس کو کہا کہ اس کو یہ اس توازن کو یعنی کافی آتا ایشیا اور ہمارے چونکہ چند ایک اس میں یورپ کا بھی آجا تھا ایسا سوڑا تھا یعنی اس کو کچھ ہمارے دوست ماہرین یوریشیا کی کانفرنس کہہ رہے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے مجھے آسیان ایک بڑا کامیاب علاقہ تنظیم ہے اور بہت اچھی طریقے سے چل گیا اس سے بھی بہتر ایک پلیٹ فرم یہ اوبر تو ہوا دیشائی ہے بلکل بلکل اور بلخضور اس میں چین کا اور روس کی شمولیت ہے کیونکہ وہ بڑی پاورز ہیں اور ان بڑی پاورز کی شمولیت ہے اس لحاظ سے اور بلخضور چین کا وہ جو تقریب ہیشی جن پنگ کا شیئر پروسپیریٹی یعنی ایک مشترکہ خوشحالی کا جو تصور ہے بین القوامی مشترکہ خوشحالی وین وین سیٹیویشن کوئی کسی کے ذاتی اندرونی معاملات میں دخل اندازمی ہوگا نون انٹریونشنسٹ پالسی یہ مجھے اس سوچ کی فتح نظر آ رہی ہے اور یہ فتح صرف خطے کی اپنی نہیں رہے گی مجھے لگ رہا ہے یہ دل آخر ان تمام منفی اثرات اور منفی فتراہت کے تصورات ہیں جس کے زیادہ جنگ کی ایکنمی چلاتے ہیں وار تھییٹر پیدا کرتے ہیں جنگی تھییٹر پیدا کرتے ہیں دکھائی دے رہی ہے اور خوشحالی ہی کیونکہ پنی نو انسان کی خائش ہے اور برطالی سے نکالنا تو میں اس کو بڑا ایک موسک بلیٹ فارم سمرم اور پاکستان بالخصوص مجیدہ حکومت شہبہ عیفیل صاحب مبارک بات کی مستحق ہے جس طرح آپ نے آنکھوں دکھا لگا ہے کہ ایک ایک فرد کو انہوں نے حضیر آزم نے خود رسیم کیا جو باہر سے تکنیٹریز آئیں تھی میڈیا کا بالخصوص دیکھیں میڈیا کی بڑی اہمیت میڈیا بھی اکاسی کرتے ہیں اپنے ملک کی امنگوں کی اور اگر یہاں میڈیا کے لوگ وہاں اچھے تاثرات لے کے جائیں گے تو وہ بتھائیں گے کہ جناب یہ تو بڑا وائبرنٹ ملک ہے یہ تو بڑی اچھا میہ صاحب ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا والوں کے لیے ایک پلیس بنائی گئی تھی جو گیلری میں وہ آنکھوں دیکھا حال دیکھتے تھے وہ اپنے جا کے اپنے ملک کی ٹیم جو وہاں جو وہاں ان کا انتظار کر رہی تھی تھی رپورٹر اپنے کیمرہ کے سامنے جا کے وہ رپورٹ کر رہا تھا لائیو اور ایک سب سے اہم بات تھی کہ پاکستان ٹیلیوین جو کوریج کر رہا تھا وہ اتنی شاندار تھی کہ پوری دنیا میں خواہو الجزیرہ ہو سی این این ہو بی بی سی ہو یا دیگر بڑے ممالک جتنے یہاں رشیہ یا چائنہ وہاں سے سب کچھ اٹھا رہے تھے اور اس کو کٹ کر کے وہ دکھا رہے تھے وہاں پہ اور ہماری کوریج کمال تھی پاکستان ٹیلیوین کی انفرمیشن منسٹر کی تاریف میں نے خود خود مونیٹر کی ہے اور اس میں پیشہ ورانہ مہارت کے علاقہ آپ نے پیشہ ورانہ ایکسلنس بھی دکھائی اور آپ نے اوبجیکٹیوٹی بھی دکھائی بلکل ایسے ہی ایسے ہی یہ بہت کمال ہے اور یہ میں سمجھ جاؤں گے بی ٹی وی بھی اس میں کیونکہ بی ٹی وی سے میں بھی گزشتہ دو دہائیوں سے منسلک رہا اینلیسٹ وہاں جاتا رہا اور آپ بھی جاتا ہوں مجھے یہ بڑا اچھی اس میں لگی کیونکہ پی ٹی وی کے بارے میں تصور دیا کہ نہیں وہ بلکل ایک نیچے پیٹ برنر پہ چلا گیا ہے لیکن اس کوریج کے ذریعے اس کی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے پی ٹی وی بار کی دنیا میں اور اس کو بڑے اچھے انداز میں جو آج کل کے مسابقتی دور ہے اس نے اس نے اس مسابقت میں ایک اپنا مقامنا ہے میں سمجھا ہوں اچھا سر دوسری بات یہ کہ مولا علی کا ایک کال ہے ہمیشہ ہی جب آپ کے پروگرام میں بھی میں کبھی آیا تو ہم بات کرتے ہیں تو آپ بڑا اس سے ہم اس گفتگو سے بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا کچھ حاصل کرتے ہیں وہ ان کا ایک ہے کہ جو گندی مکھی ہوتی ہے نا وہ پورے صاف جسم کو چھوڑ کے نا وہ صرف اس کو وہ گندی جگہ نظر آتی ہے اس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے گند کے اوپر جو کہ مخصوص تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو مجھے آج ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا اتنی بڑی کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی اور اتنے اتنے اچھے جو سپیچز وہاں پہ پاکستان کے بارے میں ہوئیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دشمن آپ کی تعریف کے لیے اپنا وہ ہو جائے مجبور ہو جائے بھارت کبھی خوشی سے آپ کی تعریف نہیں کر سکتا یہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ایک آنکھ نہیں باتیں وہ جب مجبور ہو جائے تو پھر ہم نے فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنا بڑا ٹارگٹ اچیف کیا ہم نے پوری دنیا جو کہتے تھے لوگ کے یہاں تو پاکستان میں تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پہ تمام ممالک کے سربراہان تشریف لائے اور پھر اتنا کامیاب ایونٹ ہوا اس کے باوجود اس کی تعریف کرنے کی بجائے میں ایک خاص جماعت جس کا نام لینے کا میرا آپ بلکل دل نہیں چاہتا ان کی شرارتیں ختم نہیں ہو رہی کبھی وہ کسی ایک کالج کا دیکھیں اگر وہ واقعہ ہوا ہے تو بچیاں سب کی سانجی ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے لیکن اتنے بڑے ایونٹ میں انہوں نے اس کو اس واقعے کو بھی استعمال کرنے کی کوش کی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں جب اپنے آفس پہنچا ہوں تو مجھے رستے میں ہمارا مستقبل یعنی سٹوڈنٹس پتہ نہیں وہ کیسے والدین ہیں احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کیا جی وہ بائیکس پہ ایسے جو سے امریکہ میں کبھی آپ گئے ہوں تو وہاں پہ آپ نے گینگز نہیں دیکھے جیسے گینگز جیسے گینگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں اور ہر کسی کی جان خطرے میں میں رستے میں رکا میں نے گزارش کی ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا یار ایک بچی جو ہے اس کا واقعہ ہے اور جنرلزم کا اصول ہے کہ فائیو ڈبلیوز ہوتے ہیں اور وہ مجھے بتاؤ وہ پورے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے کب کہا کیوں اور کیسے ٹھیک ہے جب پورا وقوع نہیں ہے آپ کے سامنے نہیں ہے وہ بچی نہیں ہے خدا نخواستہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو اس مظلوم کو سامنے سامنے رکھ کے خواہ وہ لاش کی صورت میں ہو خواہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ موجود ہوتا ہے اس کی موجودگی میں آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لئے اور پھر اس کی موجودگی ایک جگہ پہ ہوتی ہے پھر جگہ جبہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اب میں نے کہا آپ کے احتجاج کی وجہ سے اس سڑک پہ ہزاروں مائے بہنیں بچیاں جو ہیں پبند ہوئی کھڑی ہیں نہ کوئی سکول پہنچ رہا ہے نہ وہاں سے کوئی واپس آ رہا ہے اور پریشانی کا عالم ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بجائے اس کے کہ ہم شنگائی تعاون کانفرنس کی کامیابی یا آئینی ترامیم ہو رہی ہیں ان کو فوکس کریں اور ہمارے ملک میں جو انویسٹمنٹ آنے والی اس کو فوکس کریں ان واقعات کو نہیں ہونا چاہیے اگر ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن میرے جو میری ابھی تک کی معلومات ہیں میاں صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو پرو پی ٹی آئی جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی میں ان کے نام فنگر ٹپس پہ لے سکتا ہوں کچھ پولس والے ایسے ہیں جو کہ شاید اس گورنمنٹ کو ناپسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے یہ ہوا میں چلایا گیا ایک تیر ہے اور ہم جناب اس کے پیچھے میں سمجھنا ہوں پاکستان کا آمن خراب ہو رہا ہے دیکھیں ہمارا تو ایک طرف ہیپی میں سمجھتا ہوں معاشرہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بھی چونکہ ہمارے کچھ خیافی ایسے اناثر جن کی صرف سوچ منفی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نیک تو بد میں اچھا تم برے میں سپیریئر تم انفیریئر یہ جو ایک تصور ہم نے ایک زہر بھر دی ہے دینوں میں اس نے یہ ساری صورتی حال پیدا کی ہے بچیوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا زیادتی کا کوئی ارادہ بھی کرے تو میں سمجھنا ہوں اس کو بلکور قتل ہے بلکور اس کے لیے تو اسلام میں بھی سخت سدائیں ہیں ہمارے قانون میں بھی ہیں بلکہ سپیری نہیں کرنا چاہیے بلکور اس میں تو قانون کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے پر چلیں لیکن قانون سے بھی پہلے آپ نے دیکھے کہ ہمیں اسلام میں اس چیز کی سختی سے ممانت ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کسی پر الگام نہ لگایا جائے یہ بہتان ہے یہ قصف ہے تو اگر حقائق کو پہلے سمجھنے کی کوشش تو کریں ہم اپنے اپنے دباؤ اس طرح بڑھا دیتے ہیں اپنے اپنے زاویے سے کہ اگر کوئی صحیح تحقیق ہے تو صحیح جو فیکٹس ہیں وہ بھی سمجھنے نہیں آتے مجھے یاد بڑھتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے بڑے ایک اونس ہمارے جاہ جی ہوئے ہیں جسٹس کازم ملک وہ ایک مرتبہ میں ساتھ پیٹھے تھے ہمارا ریڈیو کا پروگرام تو تو بعد میں ہم چائے پہ بیٹھے تو میں نے پوچھا دی سیال کو ان میں دو بچوں کو بکرے کی طرح ان کی کھالیں ہوں کار کے لے ٹکایا گیا مار دیا گیا بہت بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا تھا تو اس کی آپ نے تحتیق کی تھی آپ کا کمیشن منایا گیا تھا انکواری کا وہ کہنے کے ساتھ سب میں اتنا پریشان ہوں وہ بڑے ہنس آتی تھے اور بڑے ان کے بارے میں اچھی رائے ساتھ لوگ رکھتے ہیں کہنے لگے تقریباً دو سو میں نے دوائیاں نہیں جن میں بارش سفیتاریوں والے بزرگ جوان بوڑے ہر طرح کے لوگ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان میں کوئی بھی بندہ سچ نہیں بڑھنا کوئی بھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ بات کو میں اس لیے منتبک کر رہا ہوں آج میں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا افتانوں کا گلوری تھیوریز کا اور اگر کوئی واقعہ نہیں بھی ہوا تو بعض بات میری بھی جورت نہیں بڑھ رہی کسی کے محفظ میں بیٹھ کے ان کو رزیسٹ کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ہاں بالکل ایسے یعنی کہ اتنا زیادہ اس کا دباؤ بڑھا دیتا ہے یعنی میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں کہ حدیث پاک بھی ہے کہ جاہل کے ساتھ جب آپ بحث کرو گے تو اس کو سمجھانے کی بجائے آپ کے رتبے میں ہی کمی آئے گی جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں ہر وقت پریشان رکھتے ہیں لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں پریشانی کا کوئی element نکلے اس میں کوئی لگائی کا ایک element نکلے اور خاص طور پر ہمارے کچھ میں کل ایک پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا میں تو انہوں کی بہت عزت کرتا ہوں ان میں میں کچھ لوگ کچھ میں کہہ رہا ہوں سب نہیں وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں میں ہمیں کہتا ہوں ہر وقت اس میں تو شاید بہت بڑی نیگٹیو جو آسمانی کوئی تین شاید وہ بھی نہ رہتی ہو یہ نہیں مجھے سمجھا ہے وہ انسٹل کر دیا وہ انجیکٹ کر دیا معاشرے کے اندر وہ غصہ اور کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تعلو نکالا جائے لڑائی کا جگڑے کا اتراز کا پہنس کا مباعثے کا بھرائی کا کسی کی تحکیر کا تظلیل کا وہ اس میں ہمیں مزہ سا انہیں لگ پڑے ہمیں ایک نیگٹیو رول بلکل اچھا میعظہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ کا جنرلزم کا اتنا تجربہ ہے آپ کے ہاتھوں سے بہت سارے سٹاف رپورٹر سٹاف رپورٹرز رپورٹرز ان کی کمیاں کمیاں خوبیاں ایڈیٹنگ سب چیز آپ کے ہاتھوں سے ڈیسک جو ہے وہ بھی لوگوں نے آپ سے میکزین آپ کے ہاتھوں سے گزرے کبھی میں نے میں نے تو اپنی لائف میں ایسی سٹوری نہیں دیکھی آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتائیں کہ وقوع جو ہے وہ منپلیٹ یا ہوا ہو یا منپلیٹ لفظ نکال دیتے ہیں حضر کر دیتے ہیں وقوع ہوا ہو اور جس کے ساتھ ہوا ہے نہ وہ سامنے ہے جس نے کیا ہے نہ وہ شخص سامنے ہے اور جس پیرنٹس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ہم نے دیکھا نو میں ہی ہوا میاں محمود رشید پکڑے گے سرفراد سیما پکڑے گے اپنا عمران خان کے بھانجے پکڑے گے یعنی سنم جعوید پکڑی گئیں اور جو ہیں خواتین پکڑی گئیں ان کے ورسہ سامنے آئے حالانکہ اتنا ایسا ایمنٹ تھا کہ اس وقت وارث بھی چھوڑ جاتے ہیں جس قسم کی ایکٹیویٹی قانونی ان کے خلاف ہونے جاری تھی آپ نے ان کے ورسہ دیکھے ان کا شجرہ سامنے دیکھا یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں تو اس واقعے کا تو نہ سر مل رہا ہے نہ پیر مل رہا ہے تو مجھے بتائیں اب ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے چلیں کوئی وکوا ہوا ہو نا تو ان کے پیرنٹس کو تسلیج تشفی دے کے یا ان کے مجرموں کے خلاف کاروائی کر کے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے لیکن یہاں کوئی سامنے نہیں ہے یہ آگ بجھے گی کیسے نہیں دیکھیں یہ جرم ہوتا ہے نا جرم ایک ٹرانسیکشن ہوتی ہے مثل منفی یا آپ ڈسٹرڈیو ٹرانسیکشن دو اور دو سے زائد افراد ایک وٹم ہوتا ہے ایک پرپیٹریٹر ہوتا ہے ایک ظلم کرنے والا ہوتا ہے جرم کرنے والا ایک وہ ہے جو جرم کا جو وٹم ہے اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اور پھر اس کے ساتھ سرکمسٹنشل ایوڈنس ہوتے ہیں کہ حالات و واقعات کہ جی کون کہاں سے چل کے کہاں آیا کہاں بیٹھا کس کو ملا آخری اب تو آرکٹیو فینسنگ کا دور ہے بلکل آج کل تو آپ کے پاس سیٹلائٹ ٹکنالوجی ہے آپ کے پاس فرانسیک کی اتنی دنیا کی جدید لیب ہے ایون آپ اپنا آپ اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں وہ کہیں نہ کئی سیٹلائٹ سیٹلائٹ پہ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے موجود ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو آج کل تحقیق کے تفتیش کے بلکل جدید ہمارے پاس آلات بھی ہیں ریسورسز بھی ہیں لیکن یہ لوگ آپ یقین کرنے آپ نے ایک چیز سوچ لی ہمارے ہاں پلک ٹرینڈ بن گیا کہ نہیں جنات یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی اور غلق ہوا ہے فلاں ہوا ہے تو یہ حکومت انصاف نہیں کر رہا تو اس کی صورت ایک ہی ہے کہ دیکھیں آگ تو بجے گی یا تو وقت کے ساتھ یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے علمہ گرام آئے میدان میں میڈیا پھر اپنا یہ جہاد یہ بھیرہ اٹھائے اور وہ باتیں کچھ انورسٹیگیٹیو جنرلیسٹ جو ہمارے ہیں اور میں تو وہ ڈریکٹ نہیں کر رہا آج کل لیکن ہمارے جن انورسٹیگیو جنرلیسٹ وہ بجائے کسی کی سائیڈ لینے کے وہ جا کے کہیں ہمارے پاس ہم نے شواہی دکھتے گی ہم سٹوریاں دیتے رہے ہیں اخبارات پر کی چینلوں میں بھی دیتے رہے ہیں بالکل میں آپ کی بات میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اب اس سے کچھ تھوڑا سا تھوڑا سی آگ مجھنے کی طرف سر ہوا یہ ہے کہ دیکھیں میں نام تو نہیں لوں گا اپنے ٹیلیویئن پر لیکن بہت سے ایسے جنرلیسٹ جو کہ اسی پارٹی کے ہیں انہوں نے وی لاغز کر دیا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا مجھے حیرانگی ہے یہ ان کو بھی گالیاں دینے شروع ہو گئی یہ یہ قوم اب جی 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 تو اب کیا کیا یہی اصل میں اب ہارا آدمی اپنی عزب بچانے کے چکر ہا اچھا اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں ہارا آدمی اپنی عزب بچانے کے چکر میں جی جی اوہ دیکھیں نا جی اے جار جی 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 اچھا اب ہم آگے بڑھیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں میں بار بار آپ کہیں گے کہ میں کیونکہ ایک عالم ہے عالم دین ہے دینی شخصیت ہیں اور جتنا وہ یا تو اس آئینی ترمیم کو بالکل رد کر کے ایک سائٹ پہ ہو جائیں وہ کہیں جی یہ ظلم ہے اس میں ساتھ نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے جی بہتر 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 درز عمل یہی ہو کہ وہ کوئی ایک راستہ یا پھر یا پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو جائیں یا پھر حکومت کے ساتھ ہو جائیں اس میں بھی حکومت کو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوگی ظاہر ہے اور جمہورین میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ہوگی نہیں بھی ہوگا تو کیا ہوگا کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی فیصلہ دیکھو یہ بھی یہ بھی یہ بھی ایک امام علی کا کال ہے کہ فیصلہ نہ کرنے سے فیصلہ کر لینا بہتر ہوتا ہے خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جی کام از کام آپ غلط فیصلہ کر لیں گے تو فیصلہ تو کریں نا آپ تو آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہوگا اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نقصان ہو جائے گا that's all دو ہی چیزیں ہیں تو یہ جو وقت ضائع کر رہے ہیں یہ ایک ربڑ کی طرح وقت گین کر رہے ہیں حکومت سے اور حکومت بھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے یا تو رد کر کے فارغ ہو جائے ٹھیک ہے اگر قاضی فائد یا تو مشاورت کے عمل میں دیر لاتے ہی ہے پھر تو کوئی ضرق نہیں لیکن اگر تو اس میں لیتو لان کسی بدلی کی سے کی جاری ہے پھر تو وہ کاملے اصطراز آئے گئے سر یہاں پہ میرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں ترمیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن اس ترمیم کے ہونے یا نہ ہونے کے درمیان جو وقت ہے اس سے اس طرح کی بربادیاں ہو رہی ہیں جیسے بچی کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے ترمیم روکنے کے لیے جیسے جنگائی تاون کانفرنس کے بارے میں جو ڈرامے بازی پی ٹی آئی کر رہی تھی وہ ترمیم روکنے کے لیے بھئی اگر ترمیم نہیں ہونی پاکستان کو ایک سائٹ پہ تو چلیں تو دیکھیں گے منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو کیا کرتے ہیں وہ ہاں یہ میرا خیلی شاہ صاحب سے بڑا ہے جو ٹی 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 موڈ آگیا نا زمینی میں ہماری آشر تک واشرے میں وہ یہ یہ ہے کہ میرا جا 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 بلکہ میں سمجھا ہوں گا جا 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 بلکہ لوگوں کے اسی ان کی من کی موڈ ان کی مستی میں اگر مدبن ہو جائیں بلکہ اپنی ب Thankfully بہت میں امیت جا 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 تنینلام جا 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 بتاہ کامل ہے اسی ان بavalیBER وہ بالکل اللہ کو حاضر ناظر جانب کی فیصلے کرتا ہے میاں صاحب یہاں آپ تھوڑا سا نا میں سمجھتا ہوں میرے لئے تو یہ ایک نا مزق کا خیز بات ہے لیکن آپ اس پہ ذرا فرما دیجئے گا اپنا تفسرہ میں ان لوگوں کو جس میں فواد چودری جس میں علی امین گنڈا پور جس میں حماد عزر جس میں دیگر جو حاکس تھے ان کے پی ٹی آئی کے جو مولانا کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو مولانا کہنا گناہ ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں فضل الرحمن کہنے کی بجائے ان کو فضلو کہا کرتے تھے ڈیزل کہا کرتے تھے تو آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میرے لئے بڑی مزق کا خیز ہے کہ مولانا فضل الرحمن آئین بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ تماشا ہے پاکستان میں اور عوام دیکھ رہی ہے نہیں وہ جن لوگوں کا اپنے نام دیا ان کے جو سربراہ ہیں بانی وہ تو کہا جنرل باجوہ اور آج کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں مولانا نے مولانا کا دریکٹ پلیش بھی ہے مولانا نے میرے ذاکے میں جانگلی اس جانگلی کے میں دیجے میں تو پی ٹی آئی کی تھی تو سر مجھے مجھے تو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں میں بڑی یہ بڑی مبینہ طور پر چلیں کہہ لیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے مولانا صاحب پی ٹی آئی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت تو یہ محسوس ہو رہا ہے لیکن اس بقا کی جنگ میں کوئی کی نہیں مٹھے جاتے اگر اس طرح کا سیاست چلتی رہی تو چلتی آ رہی ہے تو پھر منافقت تو یا پھر یہ ہے کہ سارا معاشرہ اسے منافقت کیلئے پہنچ کر آ چکا ہے یا پھر تم درکل ملشی ٹریک پر چلیں گے یا پھر مصبت مصبت اللہ تمہیں دے آ رہے ہیں چیز کو جگھائی نہیں جیتا ان حالات اچھا سر ایک آخری سوال کیونکہ آپ کے بھی پروگرام کا وقت ہو رہا ہے آج میں نے پولس والوں کو بھی مجبور دیکھا اور میں بڑا مایوس ہوا پولس والے اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو چیکنگ کرتے ہیں نا سٹوڈنٹس جو احتجاج کر رہے ہیں تو ہمارے گلے پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم کوئی ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو پھر یہ ایک پلٹیکل معاملہ بن جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے اوپر لاتھی چارج ہوا ہے یا یہ ہوا بچے سب کے سانجھے ہیں تو آپ پیرنٹس کو کیا اس وقت میسیج دیں گے ہمارے ٹیلیویزن چینل کے ہمارے پروگرام کے طرح پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گے ٹھیک پیرنٹس کو تو میسیج دیں گے پیرنٹس کی مجبور ہو گیا نا یہاں میں جو منسی جو حجانات ہمارے وانی شاہب نے پیدا کیے اور لوگوں کو یہ کہا کسی کے گلے پڑھو کسی کا گھرے بان پکڑھو کسی کو کوئے کہو کسی کو چور کو کسی کو بڑا کو کسی کو نیت سمجھو تو یہ سوچیں جو نہیں ہیں یہ تو بڑا جہاب چاہیے نا دی پیرنٹس کو بھی چاہیے میڈیا کو بھی چاہیے ساتھ پراہ کو بھی چاہیے علماء کرام کو بھی چاہیے اور ستودرس کو خود کرنا چاہیے صحیح کہ ہر چیز کو احتیاط پر چلے کہ محاشر اتنام ہے ان دوسرے کو تحمل و بردات کرنے کا بلے وہ سپاہی ہو بلے پولیس مین ہو بلے وہ آفیچر ہو بلے وہ کوئی دکاہ اندار ہو صحیح ٹھیک ہے یعنی پیرنٹس آپ سمجھیں کہ بے باس ہیں اس وقت اس لئے ہاتھ پر یعنی کہ جتنا بڑا یہ توفان بستمیدی معاشرے کو غبار بن کے اوپر چھا گیا ہے تو اٹ مینز اٹ مینز کہ وہ بات درست ہے کہ قیامت کے قریب آپ جب چلے جائیں گے تو ساتھزہ والدین ان کی اہمیت کم ہوتی جائے گی اور یہ جو طبقہ ہے یہ وہ ہو چکی ہے ہاں بلکل اور یہ گستاخی بڑھتی چلی جائے گی بہت شکریہ جناب میاں سیف اور ایمان صاحب بلکل بلکل بہت شکریہ محترم میاں سیف اور ایمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہم نے کمپریہنسیو گفتگو کی ہے اور ہم نے بہت سوالات جو ان سے کیے یا دل کی آواز ہے کیونکہ ہم کسی کی نہ پارٹی ہیں نہ کچھ ہیں ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے بریک پہ جا رہا ہوں واپس آتے ہیں تو اسی پہ گفتگو کریں گے میرے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی